السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما چینل مظہر میو آئیے فرینڈز بینہ ٹائم ویس کی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز یہ چار تاریخ کو پہلا سیمی فائنل چیٹا گونگ وی کنگز اور اس کے مقابلے میں ہے آرکے یا ڈی ڈی یعنی کہ راشاہی کنگز یا ڈھاکا ڈائنامائٹس ہیں ان میں سے کوئی سی ایک ٹیم آئے گے آئیں گی یہ بھی کنفرم نہیں ہوا ٹھیک ہے ان میں سے بھی ایک میچ رہتا ہے ڈھاکا ڈائنامائٹس کا اگر وہ جیت جاتی ہیں تو وہ سیمی فائنل میں چیٹا گونگ وی کنگز کے ساتھ پلے کریں گی اور چار تاریخ کو دوسرا میچ پھر ہوگا کومیلا وکٹورینز اور با مقابلہ رنگپور رائیڈر کا ٹھیک ہے کومیلا وکٹورینز اور رنگپور رائیڈرز ان کا کنفرم ہو گیا ہے یہ سیمی فائنل میں کھیلیں گی چھوٹا چھوٹا سا ہے مسئلہ کہ شاید بلکہ نہیں یہ کنفرم ہی کھیلیں گی چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ شاید یہ نہ کھیلیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چیٹا گونگ وی کنگز اور اس کے مقابلے میں جو آرکے اور ڈیڈی ہے ان میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ ٹیم اور کوالیفائیڈ یہ اس میں سے کومیلا وکٹورینز اور رنگپور رائیڈرز میں سے جو ٹیم ہارے گی ان دونوں میں سے کومیلا کو بھی چانس ہے ہارنے پر اور رنگپور رائیڈرز کو بھی چانس ہے اگر وہ ہار جاتی ہیں تو اس کے پاس پھر بھی چانس ہے وہ پھر ادھر سے جو چیٹا گونگ وی کنگز اور آرکے یا ڈیڈی میں سے جو جیتے گی اس سے میچ کھیلے گی چھے تاریخ کو کوالیفائیر میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ سیدھی فائنل میں جائے گی کوالیفائیر میں سے کومیلا وکٹورینز اور رنگپور رائیڈر میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ سیدھی فائنل میں جائے گی اور جو ٹیم ہارے گی وہ ادھر سے جو ٹیم ایلیمنٹری میں سے جو ٹیم جیتے گی چیٹا گونگ وی کنگز اور آرکے اور ڈیڈے میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ اس کے ساتھ کھیلے گی اور ان میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ آگے فائنل میں جائے گی آٹھ تاریخ کو فائنل ہوگا تو آئیے فرینڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کسی بھی نا پہ کہہ رہا ہوں کہ رنگپور رائیڈرز اور کومیلا وکٹورینز کنفرم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں اور یہ دیکھیں آئیے یہ دیکھیں کومیلا وکٹورینز کا بھی ایک میچ رہتا ہے رنگپور رائیڈر کا بھی ایک میچ رہتا ہے اور ان دونوں کا آپ اس میں میچ ہے کل دونوں کا یہ میچ ہوگا رنگپور رائیڈر اور کومیلا وکٹورینز کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کے کومیلا وکٹورینز کے 16 پوائنٹ ہیں اگر یہ ہار بھی جاتی ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ پھر بھی پہلے نمبر پہ ہی ہے اور یا اگر ہار جاتی ہیں اگر رن ریٹ میں چلو یہ کم ہے ادھر سے رنگ پور رائیڈر جیت جاتی ہیں ہار جاتی ہیں تو یہ دوسرے پہ ہوں یا پہلے پہ ہوں میچ تو اس کا پھر بھی رنگ پور رائیڈر سے ہی ہوگا اور ہاں اگر رنگ پور رائیڈر کو تھا میں کہہ رہا تھا نا کہ چھوٹا سا مسئلہ بن بھی سکتا وہ رنگ پور رائیڈر ہیں اگر وہ بہت بہت زیادہ رن ریٹ سے ہار جائیں تو شاید کہ چٹاگونگ ویکنگ سے نیچے آ جائیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا میرے خیال سے بہت زیادہ رن ریٹ سے بھی ہارتی ہیں پھر بھی شاید کوئی لگ بھگ اس کے قریب قریب ہی ہوں گی کیونکہ بہت مشکل ہے تو اس لئے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کنفرم ہے کہ ان دونوں کا میچ ہوگا اب اس میں ادھر سے چٹاگونگ ویکنگ کے ساتھ آرکے یا ڈیڈی میں سے کوئی کھیلے گی ڈیڈی کا ڈھاکا ڈائنا میٹس کا ایک میچ رہتا ہے اگر وہ جیت جاتی ہیں تو وہ پھر چٹاگونگ ویکنگ کے ساتھ کھیلیں گی اگر وہ ہار جاتی ہیں کل اپنا میچ تو پھر راشاہی کنگ اور چٹاگونگ ویکنگ کا میچ ہوگا بس فرینڈ آج کی یہی اپ ڈیٹ تھی اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کا ایک نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ